یہ بار ذہن میں رکھیں کہ توفیقات اس کی جانب سے ہوتی ہیں تو اس سے ہمیشہ توفیق مانگیں کہ اللہ اپنے حضور جھکنے کی توفیق نصیب کر دے اس سے بڑا بدبخت نہیں ہے جو اللہ کی حضور جھکنا بھی نہیں جانتا فجر کی اذان ہو رہی ہے اور وہ سو رہا ہے زہر گزر گئی کھیل کود میں لگا ہے اثر گزر گئی وہ اپنے کاروبار میں منہمک ہے مغرب شاہ گزر گئی اس کو خبر بھی نہیں پانچ نمازیں پانچ اوقات میں گزر گئی اور اس کا سارا وقت غفلت میں گزر گیا کیسے چین کی نید آ گئی کیسا مسلمان ہے کیسا کلمنگو ہے اللہ کی حضور سجدہ ریزی کی سارا دن توفیق نصیب نہیں ہوئی پھر اگلا دن بھی یوں گزر گیا زندگیاں گزر جاتی ہیں توفیق کے سجدہ نصیب نہیں ہوتی اس شخص سے بڑا بدبخت کوئی نہیں جس کو اللہ کی حضور جھکنا نصیب نہیں ہوتا اور یہ بات ذہن میں رکھئے گا اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو رزق بند نہیں کرتا اس کے لئے اب وہ دانے کی بندش نہیں کر دیتا اس کے دیگر زودیات روک نہیں لیتا اس کو ہر کچھ بہم پہنچ رہا ہوتا ہے لیکن اللہ کسی سے ناراض ہو سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے بندہ سمجھتا ہے میں نماز نہیں پڑتا میاں تو کون ہے تجھے توفیق کے سجدہ ہی نہیں دی جا رہا ہے تو انہیں اللہ کو ناراض کر لیا ہے وہ تجھے اپنی چوکھٹ پہ بھولاتا ہی نہیں اپنی دہلیز پہ تمہیں حاضری کا عزن ہی نہیں دے رہا تو اس سے معافی مانگو اور پنج گانا باجمات نماز شیار زندگی بناو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے ہے صحیح بقاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا انہا آہدکم اذا صلی ینادی ربہو تم میں سے جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے یہ اپنے رب سے ہم کلام ہونا ہے حضرت سحل بن عبداللہ تستری کسی جنگل میں رہتے تھے کچھ لوگ انہیں ملنے گئے تو کسی نے پوچھا واپسی پہ کہ حضرت یہاں تنہائی میں دن اور راتیں کیسے کاٹتے ہو تو حضرت سحل نے کہا تم میں کس نے کہا ہے میں تنہا رہتا ہوں کہا کسی نے کیا کہنا تھا ہم خود دیکھ رہے ہیں آپ تنہا ہیں فرمایا تم نے غلط دیکھا میرا جب اس سے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں اور جب اس کی باتیں سننے کو جی چاہتا ہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں کبھی اپنی سناتا رہتا ہوں کبھی اس کی سنتا رہتا ہوں تمہیں کس نے کہا میں تنہا رہتا ہوں میں تو دم دم اپنے رب کے ساتھ رہتا ہوں تو جو نماز پڑھتا ہے وہ اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے وہ اپنے رب سے بات کرتا ہے اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے تو خوش نصیب لوگ جنہیں پنچ گانا نواز نصیب ہوتی ہے اور پھر اگر اس کے آداب کی ریائت کے ساتھ نصیب ہو نواز پڑھنے کا جو انداز ہے وہ نصیب ہو جائے جیسا کہ حدیث احسان میں ہے جبریل امین نے حضور سے کچھ سوال کیے تھے ان میں سے ایک سوال تھا حضور احسان کیا ہے تو فرمایے تو اپنے رب کی عبادت اس طرح کرے کہ انہ کا طرح ہو گویا تو اسے دیکھ رہا ہے یہ تیری کیفیت ہو کہ تُو اپنے رب کا دیدار کر رہا ہے اللہ اکبر حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ جس رب کی عبادت کرتے ہو کبھی اس کو دیکھا بھی ہے کبھی اس کیفیت سے بھی گزرے ہو تو فرمایا لم ععبد ربن لم آراہو جب تک دیکھتا نہیں سجدہ ہی نہیں کرتا تو اپنے رب کی عبادت ایسے کرو کہ تم گویا اسے دیکھ رہے اور اگر یہ کیفیت تمہاری پیدا نہیں ہوتی تو کم از کم اس کیفیت میں آو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے اور یہ تصور بھی کونسا کم ہے کہ میرا مالک مجھے محبت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے اس تصور میں سرشاری تاری ہو جاتی ہے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ انتہائی کیفیت ہے کہ اپنے رب کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے اور اگر وہ کیفیت تاری نہیں ہوتی تو اس کیفیت میں ڈوب جاؤ کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اگر یہ کیفیت بھی نصیب ہو جائے تو نماز کی لذت نصیب ہو جائے نماز کا سرور نصیب ہو جائے نماز کا حض پیدا ہو جائے